باہِم جی کی خطے ایک اومکار صبر پرسار دیگتے کو خطے نسرت بید رنگیاں خطے نانک گروہ کو بند سنگ جی شریع اکال پرخجی صحائے ایک اومکار شری بھائی گروہ جی کی فتے ساکھی پاتشاہ ہی دسمی جی کارن کی سمت ستارہ سو چونٹ مہینہ بھادرو بچ شری ست گروہ جی دکھن دیش نام دیڑ میں چرم دھارے تے حجور دی اسواری نال بہتر شاہ بادشاہ بھی آیا ساہم دی آگیاں میں چرے تے بہت سیوا کرے بہتر شاہ نام دیڑ میں گوداگری دے کنڈے ڈیرا کیا اور صاحب وہاں سے چار کو برامن نام گرامسی جس کا نام مگروہ ست گروہ جی نے ہیرہ گھاٹ رکھے آیا کہاں جائے تیرا ہویا صاحب دا شری ست گروہ جی انہاں چرم دھارے گنڈہ گوداگری نوں بیک کے صاحب بڑے پسند ہوئے تے بہتر شاہ بھی تہاں ہی ست گروہ جی دے درشن آنوں آیا کرے اتے سکھ سنگتہ بھی تہاں ہی درشن آنوں آوے کئی دن صاحب تہاں ہی درشن دیتے رہے اور سربت خالصہ درشن کرتا رہا پناہ گروہ صاحب جی نگینہ گھاٹ آئے اور اہاں دوان لگائے صاحب بیٹھے درشن دیتے ہیں اور سربت خالصہ درشن کرتا ہے اس سمیں صد گروہ جی نے فرمایا جو ناندیڑ کا ناؤ ست جب میں گوگند نگری تھا ناندیڑ کے دیر ندی بہتی تھی بان گنگا اے ست جب میں ست مدر تھا یہاں دودھ کی ندی بہتی تھی اور نان آت چورہ سی صد اس گوگند نگری بیچ سماری ہے یہاں کل سو سونے کے محل تھے چاریس کوس میں گرد بزدی سی یہاں دیوتیوں کی جگہ ہے اور یہاں ہمارے بھی تب کا اسطان ہے تاں خالصے کی عرض بزاری جی گریب نواز اوہ کون سا تب کا اسطان ہے تد بھرو صاحب جی نے دیاسنگی دے پردی فرمایا جو اسی تیر چلا رہے ہیں اے تیر جہاں لگے اوہ ہمارا اسطان ہے اے کہہ کر صدقل جی نے تیر چلایا اور جو تب کے چنسی خالصے جی دے پردی بکھائے اور حکم ہویا یہاں تمبو لگا دیو تاں خالصے جی تمبو لگائے دیا اور دیوان سجایا گیا گروہ صاحب جی دیا تھا کے آ درشن دیتے ہیں اور سروت خالصہ درشن کرتا ہے تو صدقل جی نے فرمایا اساٹے اسواری کا سما نزدیک ہے جو اسی پنچ میلے روج اسوارہ کریں گے تاں خالصے جی اداس کی تھی جی گریب لواز خالصے نوں کس دے لڑ لائے ہو تک صدقل جی نے فرمایا خالصہ اکال پرک کو سونپیا ہے اساں اکے ہی گنڈ پائی ہے خالصے کے سہائی ہے انہاں صدقل جی نے پانچ پیسے ناریل گروہی تھی انسار شریفو گرنک صاحب جی دے اکے لکھ کے نتھا ٹیکیا آتے پر کرما کی تھی اور خالصے جی نوں فرمایا تتھا شریف مخواک پاک شاہی دسمی آگے آبائی اکال کی تب اے چلائے ہو کن تھا سب سکھن کو حکم ہے گروہانے ہو گرن تھا گروہانے ہو گرن تھا مجھے شبت میں لے ہو اس پرکار کہہ کر ستکل جی نے شریفو گرن تھا صاحب جی دا اپنے مخار بندتوں بجل لیا تا حکم ملیا چھنٹ سوہی محلہ پنجبان اب چل مگر گو بند گروہ کا نامی جبت سکھ پایا رام من اچھے شریفن پائے کرتے آپ سایا رام اس کر کے سفکرو جی نے اس اسٹاندہ نام اب چل مگر صاحب رکھیا اور حکم ہویا پانچ سو روپئے کا گر پھول کرو سو روپئے کی چندن لکڑی لے آو اسے آج اسوارہ کریں گے خالصہ سولہ آیا خالصے جی نے عرض کی تھی جی گریب نواز پرشاد پیار ہے حکم ہویا سروت سنگت کو پرشاد پرطائے دےو تب خالصے جی نے پرشاد پرطائے دیا حکم ہویا چکھا چندن لکڑیوں کی بناو کنات چاروں طرف بھیرو اسی آج اسوارہ کریں گے تاں خالصے جی نے چکھا بنائیں اور کنات پیری انا گروہ صاحب جی نے کیشی اشناہ کیے اور پیت پشاک پہرے کمر قصہ کیے اور راگیاں سنگا کے پدھی فرمایا اے شرد کا کیرتن کری چلو مارو محلہ پنجوان کلیا کرم پر پا بھائی کھا پر کیرتن ہر ہر کائی سرم تھا کافائی بسرام مٹ گئی سگلی بھائی اب موہے جیون پد بھی پائی چیت آئیو من پرک بھدھاتا سنتن کی شرنائی رہا آؤ کام پروز لوگ مہنبارے نگرے سگل پہرائی سدھ حجور حاجر ہے ناظر کتن پیو دھولائی سکشی تر سردہ سب پوری ہوئے سنت سہائی پاون پدد کیے کن بھی تر مہمہ کتن نجائی نرپاو بھائی سگل بھیکھوے گوبند چرن اوٹائی نانک جیس کا وینکھا پورکا رین دن سدھ بھائی دیسے ہی راگی سنت آگے آگے کیرتن کری چلے اور پیچھے پیچھے سب سنگت دے سنجگت شری صدگرو جی کنات دے پاس جا پاکت ہوئے اور خال سے جینوں اپدیش دتا دسوں پادشاہی کے شبد بانی پڑنا گرو دوارے کو شری گرو گرنٹ صاحب جی کو مننا کڑا پرشاہ گر پورک کرتے رہنا گرو سہائی ہے جو کوئی خادثے کی رہت بیچ رہے گا کس کا ہوں بیٹی ہاں شری مقوات رہت پیاری مہے کو سکھ پیارا ناہے سکھ پیارا ناہے من رہت پیاری آہے کتے آجت اپدیش دے کے ست گرو جی کنات وچ پرویش ہوئے اُنا اگنی دی لات اکاش وال اُٹھی اور وچ بڑا پھاری پرکاش ہویا جائے جائے پار دے شبدان دی تھنی خال سے جیدے کرنا وچ پرویش ہوئی اور کشپا دی برکا ویکھ کے خال سے جی بڑے قسمیں ہوئے اور پہل دن چڑے اگیتھا فولنے را تا ایک کرپان نکسی سو استان تھاپنا کری سمت ستارہ سو پینٹھ میں دی کت تک سو دی پنچ میں دن ویر وار دکھن دیش ناندیڑ میں شریدو کلگی دھر ساہب جی نے کارن کرے اکتری برس ایک مہینہ گیارہ دن ستگرو جی نے گریائی کی تھی اکتاری برس نو مہینے اٹھائی دن کی عمر ہوئی دوہرا مانک برو کو پندر سنگ جی اوڑن گر آوتار جاگ مگ جوت بیراج رہی شریع اب چل نگر اپار اے سوئیہ دس دن آگے کارن کی پچھاری تھے سوئیہ روگن تے آر سوگن تے جل جوگن تے بہو بات پچھا سترانیک چلاوت تھا تب تن ایک ملاکن تاو راکت ہے اپنوں کر دکھا نگ روگن تے لہو بات پچھاری تھے سوگن تے سوگن تے کارن گر آوتار سوگن تے سوگن تے سوگن تے سوگن تے سوگن تے موسیقی